اگستان ٹاکوانڈو کانسل کے زیرے تمام ہونے والے چوٹے ٹاکوانڈو کپ میں سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کراچی کے پندرہ سکولوں کے سٹیڈنٹس نے شرکت کی ایک روزہ مقابلوں میں سب ترادہ پوائنٹس حاصل کر کے جمال ادین اغمان سکول نے پہلی راشد مناس سکول میں دوسری اور شبلی نوان سکول نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہم ان کے اندر سیڈلی فینس کی ٹیکنیکز بھی کراتے ہیں جس سے ان کے اندر جسموں میں مضبوطی ذہنوں کی نشنمہ اور ان کے اندر کانفیڈنس کی جو کمی تھی اس کو بہت تیری سنگل ہو جاگر کیا ذہنی اور جسمانی ہم آنگی کا حسین انتظاج ٹاکوانڈو تیزی کے ساتھ سکولوں میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے سبائی اور قومی سطح پر بھی اس کھیل کے مقابلے بڑے پیمانے پر منقض ہو رہی ہیں اگر سرکاری سطح پر اس کھیل کی بھرپور حوصلہ افضائی کی گئی تو وہ دن دور نہیں جب پاکستانی کھلاری بینالخوامی سطح پر بھی اس کھیل میں میڈلز جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے اسکول کے لیے کیمرمن محبوب علی کے ساتھ واجد ردیسوانی جیو نیوز کراچی پاکستان ٹاکوانڈو کانسل کے زیرے تمام ہونے والی ٹریننگ ورکشاپ میں کئی جونئر اور سینئر بلیک بیٹس اشکت کی تربیتی کورس میں نوجوان کھلاریوں کو بھنزے اور ککس اور پنس کی نئی ٹیکنکس کے علاوہ جدید سیف ڈیفنس کے گھر بھی سکھائے گئے تربیتی کورس کے انچارج اور روما پاکستان کے چیف ماسٹر رزوان مصطفہ زبیری نے ایسی ورکشاپ کو نوجوان کھلاریوں کے لیے فائدہ من قرار دیا ان ورکشاپ سے کرانے سے لوگوں کے سٹیمناس ڈیوالپ ہم کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اگر کوئی کمپیٹیشن قریب آنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کمپیٹیشن کی تیاری کراتے ہیں ابھی ہمارے یہاں پہ جو ہماری پاکستان ٹیک وانڈو فیڈریشن ہے وہ بلیک بیلٹ ٹیسٹ کنڈرٹ کرائے گی اس مہینے کے آخر میں ہم نے یہ ورکشاپ جو موسٹ پابلی ہم نے پومزے پہ کنسنٹریٹ کیا ہے کیونکہ ان کے بلیک بیلٹ ٹیسٹ ہونے آگے اڈوانس رینکنگ ان کی ہونی ہے پاکستان ٹیک وانڈو فیڈریشن تو ہم نے اس ویے سے یہ تھری ڈیز کا ٹریننگ ورکشاپ رکھا اس موقع پر سندھ ایورپک اسوسیشن کے سیکریٹری احمد علی راجبورت بھی موجود تھے ان سے جب حکومت کی کھیلوں میں دلچسپی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حکومت سندھ کھیلوں کے فروغ میں دلچسپی لے رہی ہے اور اس حوالے سے کافی کام کیا جا رہا ہے سندھ گورمنٹ اس وقت جو ہے اسپورٹس میں بہت کام کر رہی ہے اس سے پہلے کبھی بھی ایسا جو ہے گورمنٹ نے کھیلاریوں کے لیے کلبوں کے لیے ایسوسیشن کے لیے کبھی فنڈنگ نہیں کی سندھ تاکوانڈو ایسوسیشن کے صدر ڈاکٹر باست احسال نے کہا کہ کھلاریوں کے جدید تربیت کے لیے بیرون ملک سے کوچز بلانے کہہ رہا ہے اب یہ ہمارا جو سب سے فرس پروگرام وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پر ریفریش کورسز جو ٹرینرز انسٹرکٹرز ان کے لیے کروا رہے ہیں اس کے لیے ہم انشاءاللہ کوریا سے جو ہے ہم بلائیں گے جو اس کے ٹائکوانڈو کے جو سپیشلسٹ ہیں اور پھر ان کی نگرانیم اور ان کے ساتھ ایسوسییٹ کریں گے پروگرامز اور پھر کوریا کے کالربریشن کے ساتھ ہم کام کریں تین روزہ ٹرینر ورکشوپ کے آخر میں شرکہ میں سیٹیفیکٹ تقسیم کیے گئے اسکور کے لیے کیمرمن آصف اقبال کے ساتھ واجد رضا اسواہنی جیو نیوز کراچی